ہی واسپ گائز ویلکم ٹو گیم ایکس پرو گائز یہ میرا دوسرا ویڈیو ہے جب میں گیم پلے کے دوران اپنی آڈیو بھی ریکارڈ کر رہا ہوں سو میں نے سوچا کیوں نہ آج گیم کھیلی جائے گیم کے دوران بہت سارے اسی سیچویشن بنتی ہیں جہاں پہ میں آپ کو کچھ ٹرکس بتاؤں گا تو فیلال آپ جا رہے ہیں جیسے کی ہمیشہ کی طرح ہم جاتے ہیں پوچنگ کی تو وہاں پہ تھوڑا کلوز رینج میں فائٹ ہوتا ہے زیادہ تو اس بار بھی اپن پہنچنگ کی جا رہے ہیں اور جہاچ کو تھوڑا پاس آنے دیتے ہیں پھر اپن پہنچنگ کی میں کودیں گے فیلال آپن تھوڑا ویٹ کرتے ہیں جہاچ کے پاس آنے کا تو کودی اپنے لگا دیا ہے اپن لوگ نے اور بیچو بیچ اتریں گے بیچو بیچ جو گھر ہوتے ہیں وہ تھوڑا زیادہ ان میں لوٹ ملتی ہے اور تھوڑا سیف بھی زیادہ رہتے ہیں وہ کیونکہ وہ تھوڑے بہت زیادہ کلوز رینج میں ہیں تو کبھی بھی ایک گھر سے کودی مارو دوسرے گھر میں جاؤ ایسا تھوڑا پتہ نہیں لگتا لوگوں کو تو یہ تھوڑا ہینگ سا بھی ہوتا ہے میرا ڈیوائس جو ہے یہ دیکھئے آپ کے سامنے ہیں تو بہت بار اس کے قارن مارا بیوم ہے تو شورٹ گن مل گئی ہے اور ایک کٹ بھی ملی ہے میرے کو تھوڑا اوپر چلتے ہیں یہاں پہ بھی ایک شورٹ گن پڑی ہوئی ہے اب اس گھر میں تو مجھے لوٹ نہیں ملی تھوڑا اوپر جا کے دیکھتا ہوں کیا ملتا ہے بیگ پیک مل گیا ہے چلو یہاں پہ یو ایم پی مل گئی ہے تھوڑا سا سیف ہو گیا ہوں میں آپ کو پتہ نہیں ہوگا گائز یہاں پہ پوچنکی کے اندر لگ بھگ تیس سے پینتیس لوگ کو دیں اتنا یہاں پہ مطلب شوٹنگ کی آواز آ رہی ہے بہت لوگ کو دیں یہاں پہ مطلب اگزاک تیس سے پینتیس لوگ تو اگزاک گودے ہی ہیں یہاں پہ بہت لوگ ہیں تو فیلال میں تھوڑا سا ویٹ کر لیتا ہوں سامنے والے گھر میں چلتے ہیں تھوڑا اور لوٹ ڈھون لیتے ہیں یہاں پہ ہیلمٹ مل گیا ہے سو فائنلی ہیلمٹ اور ویسٹ تو مل گئی ہے تھوڑی سی اور ایم مل گئی ہے نائن کی تو تھوڑا ویٹ کرتے ہیں جو آوڈینس تھوڑا کم ہو جائے گی اس کے بعد اپن بھی رش کریں گے کیونکہ یہ اتنی بھیڑ ہے تو یہاں پہ اپن اگر رش کرنے بیٹ گئی تو ایک کو مارو گئے تو پیچھے سے کوئی دوسرا مار دے گا تھوڑا اپن لوگ کو بھیٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ یہاں پہ میں تھوڑی سی آواز آ رہی ہے میرے کو فوٹ سٹپ کی یہاں پہ ان دونوں گھروں میں سے کسی ایک گھر میں ہیں لوگ وہ دیکھ گیا مجھے وہ سامنے والے گھر میں اور یہ میں نے تھوڑی سا شوٹ لیا اس پہ تو یہاں تو ڈائریکٹی مار گیا اس کی جو ہیلتھ ہے وہ آلڑی بہت کم تھی تو ایک دو گولی لگی اس کو یہ ڈائریکٹی مار گیا یہ تو میں سامنے والے ادھر چلتا ہوں ادھر فائرنگ ہو رہی ہے آپ میپ میں دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ابھی ابھی فائرنگ ہوئی ہے اور اس گھر میں بندہ ہے تھوڑی سا میں دیکھ گیا وہ میری تھوڑی ٹائمنگ لیک ہو گئی تھی یہاں پہ اور تھوڑا لیگ بھی ہو گیا تھا تو وہ بھی مجھے ٹی بی پی سے دیکھ رہا میں بھی اس کو ٹی بی پی سے دیکھ رہا ہوں اب میں سوچ رہا ہوں کہ وہ دیوار پہ آئے تھوڑا سا موہ نکالے اور میں اسے کل کر دوں لیکن اس نے مجھے دیکھ لیا اس نے فوٹسٹپ سن لیا تو میں سوچا کیوں نہ اس کو رش کر کے مارا جائے اور جیسے میں رش کرنے گیا تو وہ بھی گھر سے نکل گیا ابھی آس پاس ہے وہ ٹی بی پی سے دیکھتا ہوں تو وہ دیکھ گیا میرے کو وہ یہ بندہ جو ہے ابھی گھر کے اندر یہ سوچ رہا ہے کہ اس نے میرے کو دیکھا نہیں ہے تو یہ گھر کے اندر پیچھے سے آگے میرے کو مارے گا ایسا یہ سوچ رہا ہے لیکن مجھے بھی پتا چل گیا کہ وہ گھر کے اندر گز گیا ہے ابھی میں بھی پیچھے سے جاؤں گا ڈائریکٹ اور میں بھی ٹی بی پی سے دیکھا تو میں نے اسے دیکھ لیا اب میں پیچھے سے اگدم سیسے مار سکتا ہوں اوکے دیکھیں میں نے ٹائمنگ بلکل میس نہیں کری کیونکہ میں میس کرتا تو یہ میرے کو جو ہے چھوڑتا نہیں سامنے والے گھر میں بھی ایک بندہ ہے مجھے دیکھا ہے لیکن I think وہ بوٹ ہے کیونکہ بوٹ جو ہے ایسا بھی ہے بوٹ ہی کرتے ہیں تو یہ ہنڈیڈین ٹین پرسنٹ بوٹ ہے میں نے اس پہ تھوڑی سی میری ٹائمنگ خراب ہو گئی اور وہ گھر سے نکلا تو میں نے سوچا اس کو باہر جا کے مارا جائے اور ابھی جو ہے میں نے دیکھ لیا اس بوٹ کو اور میں اس پہ جو ہے میں آور کونفیڈنس ہو کے نہیں جاؤں گا میں ابھی چھپ چھپ کے ماروں گا اس کو تو میں نے مار دیا یہاں پہ جو ہے دیکھیں 35 بندے بچے ہوئے ہیں صرف پوچنگ کی کے اندر ابھی بھی بندے دیکھیں وہ دیکھیں کتنے بندے ہیں یہاں پہ ابھی اتنا شوٹنگ ہو رہا ہے یہاں پہ لگ بگ تو یہاں پہ پیچھے ایک اور بندی کو میں نے دیکھا تو وہ دیکھیں سامنے سے روڈ پار کر کے آیا اور گھر میں گز گیا وہ شوٹنگ کی آواز سنکے اور ایک اور بندہ دیکھیں میں نے دیکھ لیا اس کو وہ دیوار کے پیچھے چھپا ہوا ہے میں نے سوچا اس کو مار دیا جائے یہ ریل بندہ ہے اور اس نے فرسٹ میرے پہ فائرنگ سٹارٹ کری اور میں نے بھی جو ہے باد میں سے ایک کے سے مار دیا اور پہ تھوڑے ڈیمیج جرور ہوا یہ ریل بندہ تھا دیکھیں شوبم سنگ نام ہے اس بندے گا اور ایک اور بندہ جو ہے وہ سامنے اس گھر میں گھسا ہے جیسے میں اس کو ٹی پی پی سے دیکھ رہا ہوں ویسے ہی وہ بھی میرے کو ٹی پی پی سے دیکھ رہا ہے کوئی بھی کھڑکی پہ نہیں آ رہا ہے کیونکہ میں آیا تو وہ مار دے گا اور وہ آیا تو میں مار دوں گا اس لئے دونوں دیوار کے پیچھے پیچھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہی یہاں پہ ہوتا کیا اس کو میں مار پاتا ہوں کی نہیں وہ دیکھیں مجھے اس کی منڈی دیکھی تھی اور میں نے اس پہ جان بجھ کے شوٹ نہیں لیے میں زیادہ آور کونفیڈنس نہیں ہونا چاہتا تھا میں نے سوچا پیچھے سے کوتتے ہیں اور اسی کے گھر میں گھس کے اس کو مارتے ہیں اس کے بعد جو گا دیکھا جائے گا اور یہ سامنے والی گھر کے اندر ہے وہ اور جب میں اس کے گھر کے اندر جا رہا ہوں تو یہ کودا نہیں تو مطلب یہ میرے سے فائٹ لینا چاہتا ہے اور میں ڈائریکٹ اوپر نہیں گیا کیونکہ جاتا تو وہ میرے کو مار دیتا کیونکہ وہ سامنے دیوار کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے میں نے اس کے فوٹسٹیپ جو ہے دیکھ لیے ہیں منی میپ میں دیکھئے آپ بھی اور اب میں نے سوچا میں بھی سیڈیوں کے جان بجھ کے اوپر نیچے ہو رہا ہوں تاکہ اس کو بھی تھوڑے مس بیہیو لگے اور میں نے سوچا گرینٹ سے کنفیوز کیا جائے میں نے پین کیچا اور کینسل کر دیا اس کے بعد اس نے کوئی بھی فوٹسٹیپ نہیں کیا مطلب چالاگ بندہ ہے اور میں نے اس بار اسے جو ہے انرڈی درنگ سے کنفیوز کرنے کی سوچی تو میں نے انرڈی درنگ اٹھائی اور پی نئی پوری میں نے کینسل کر دیا دیکھئے جیسے کینسل کر دیا وہ بہار آ گیا اور میں نے اسے کیل کر دیا دیکھو گردیو نام کا پتہ نہیں کیا گورنگ کیا نام ہے اس کا پتہ نہیں جو بھی ہے کیل کر دیا میں نے اسے ابھی یہ گاڑی گئی ادھر سے دیکھئے 22 بندے بچے ہیں اور یہ گاڑی والا ادھر سے گوجرہ میں نے اسے شوٹ لیے تو یہ گاڑی روگ تھی مطلب یہ مجھے کیل کرنا چاہتا ہے اور دیکھئے اس نے اے ڈیفلو ایم سے میرے پر ایک شوٹ لیا ہیڈ شوٹ نہیں تھا بوڈی شوٹ تھا دیکھئے پوری ہیلتھ اس نے میری چوز لیا اور میری جو ویسٹ ہو گئی ویسٹ کھا گیا ہے میری پوری کی پوری اب میری ویسٹ جو ہے فول ڈیمیج ہے تو میں زیادہ رسک نہیں لوں گا یہاں پہ تھوڑا پیشنس بنائی رکھوں گا ابھی میں تھوڑا سا فول ہیل کر لیتا ہوں کیونکہ سامنے والے بندے کی باز اے ڈیووی میں اور میں نے اگر سر نکالا تو یہ تو کھا جائے گا میرے کو پورا کا پورا کیونکہ بہت تگڑا شوٹ مارا اس نے وہ تو میں کراؤچ ہو گیا تھا اس لئے باڈی پہ لگ گیا ورنہ ہیڈ شوٹ بھی لگ سکتا تھا اور وہ سامنے والے کے اندر چلا گیا ہے میں زیادہ رسک نہیں لوں گا کیونکہ میرے پاس کوپ نہیں ہے اور ایک کے ایم ہے تو ایک کے ایم ریکوئل دیتی ہے تو ایک آدھا شوٹ جب تک میں لوں گا تو اس نے ایک آدھا سائی شوٹ لے دیا تو میں یہاں پہ ڈیریکٹ مر جاؤں گا میں نے اسے تھوڑا کنفیوز کیا دروازہ بند کر کے کھول کے اور وہ بھی تھوڑا فرسٹریٹ ہو گیا اس نے دروازہ توڑ دیا اب وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں پہ میں بھی پیشنس بنائی رکھا ہوں وہ بھی پیشنس بنائی رکھا ہے اب جو پیشنس کھوئے گا سب سے پہلے وہ یہاں پہ مر جائے گا چاہے وہ میں کیوں نہ ہوں چاہے وہ وہ کیوں نہ ہے اب یہ دیکھتے ہیں پانچ کل میرے ہیں اور وہ اے ڈیولیویم سے مار رہا ہے لیول تری کا ہلمٹ ہے اب وہ اے ڈروپ لوٹ کے آیا تو مطلب دگڑا پلیئر ہوگا اور کوک شوٹ لے رہا ہے تو مطلب زیادہ بڑیا ایم ہے اس کا اب وہ جا رہا ہے چرچ کے اندر وہاں سے وہ میرے پر شوٹ لے گا دیکھیں دیکھ لیا نا اپنے اس کو میں نے بھی اس کو دیکھ لیا ہے اب میں بھی سمجھ گیا ہوں اور میرے گھر کے نیچے بھی ایک بندہ ہے اب میں نے تھوڑا سا میرے ہاتھ پاہم فول رہے ہیں میں کہاں پر رہا ہوں تھوڑا کیونکہ سامنے والا بندہ اے ڈروپ لوٹ سے شوٹ لے رہا ہے نیچے بھی ایک بندہ ہے اگر نیچے والی نے گرینیڈ فیک دیا تو میں تو مر جاؤں گا ڈائریکٹ ابھی جو ہے میں فوٹسٹپ میرے کریئٹ نہ ہو تو اس کے لیے میں تھوڑا یہاں پر لیٹ جاتا ہوں تاکہ وہ نیچے والا جو بندہ ہے وہ مجھے سن نہ سکے اب میں لیٹ گیا ہوں یہاں پر اس سے میرے فوٹسٹپ جو ہے کریئٹ نہیں ہوں گے ہند اب تھوڑا سبر کرتے ہیں بیٹ کرتے ہیں کیونکہ سامنے والا جو ہے چرچ میں ہے اور چرچ میں سے وہ ڈائریکٹ یہاں پہ اے ڈوڈوی ایم کے شوٹ لے سکتا ہے میرے پاس لیول ٹو کا ہیلمٹ ہے تو بہت خراب رہے گا دیکھتے ہیں تھوڑا اب دیکھئے چرچ والے نے دیکھئے کل فیڈ میں چرچ والے نے جو میرے گھر کے نیچے بندہ تھا اس کو مار دیا ہے تو اس لیے میں زیادہ پھڑکی سے پیک نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اگر میں نے پیک کیا تو سامنے والے کے پاس اے ڈیولو ایم ہے اور وہ تو چھیل دے گا میرے کو اچھے سے ابھی زون بھی آ گیا ہے تو ابھی تھوڑا اور پیشنس رکھنا پڑے گا کیونکہ میں بھاگا تو وہ مارے گا اور وہ بھاگا تو میں ماروں گا تو وہ دیکھیں وہ چٹ سے نیچے اتر گیا ہے اور اب وہ سوچ رہا ہے کہ وہ میرے کو گھر میں رش کر کے مارے گا اور قسم سے اگر اس نے رش کیا تو پھر میں کمفرڈے بول ہوں اس کو مارنے کے لیے دیکھیں وہ آ رہا ہے میرے کو مارنے اور ابھی دیکھتے کیا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہیلا نہیں اس نے گرینیٹ پھیکنے کے اس نے کچھ پھیکا یہاں پہ اور میں پیچھے کی طرف چلا گیا میں نے اس کا ہاتھ دیکھ لیا تھا وہ کچھ پھیک رہا تھا لیکن وہ سٹن گرینیٹ تھا گرینیٹ نہیں تھا اب میں تھوڑا اوپر چلا گیا ہوں اپنی بیسٹ پوزیشن میں اب یہاں سے اسے میں مار پاؤں گا میرے پاس اک اکی صرف 30 بولٹس ہیں اور انہی میں مجھے اس کو مارنا ہے باقی دوسری ایم فور کیا ہے تو اب وہ میرے کو کنفیوز کر رہا ہے تھوڑا اوپر آ رہا ہے نیچے جا رہا اوپر آ رہا نیچے جا رہا کنفیوز کر رہا میرے کو دیکھیں سیوڈیو میں اب اس نے ایک اور سٹن گرینیٹ پھیکا اب میں پیچھے چلا گیا ہے میرے پہ اثر نہیں ہوا اور میں واپس اپنی جگہ پہ آ گیا اب دیکھو جو بھی یہاں پہ سبر کھوئے گا وہ مر جائے گا اگر میں نیچے گیا تو میں مر جاؤں گا اگر وہ اوپر آیا تو وہ مرے گا کیونکہ میں بیسٹ پوزیشن میں ہوں اور مجھے یہاں پہ وہ ابھی نہیں مار پائے گا میں سوچ رہا تھا کہ میں کود ہوں لیکن میں نے بھی سبر رکھا اس نے بھی سبر رکھا بہت دیر ہو گئی ہے وہ بھی سبر رکھے رکھا ہے ڈائریکٹ رج نہیں کیا اس نے میں بھی سبر رکھے رکھا ہوں یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کس کا سبر ٹوٹتا ہے زون بھی آ رہا ہے ایک منٹ ہے زون کے اندر جانا ہے نہ میں جا سکتا ہوں نہ وہ جا سکتا اب دیکھتے کیا ہوتا ہے کون سبر کو ہوتا ہے یہاں پہ میں بھی ویٹ کر رہا ہوں اور مجھے فوٹسٹپس نائی دیا اس کے اور وہ آیا اور مجھے بھی جانا پڑے گا اور ابھی میں کوت گیا ہوں یہاں سے سامنے بھگی پڑی ہوئی ہے اور پہنچ جاؤں گا میں زون کے اندر میں نے ایک جو ہے سرنج مار لیا ہے جو وہ سرنج ہوتی ہے وہ میں نے مار لیا ہے اور ابھی چلتے ہیں زون کے اندر تھوڑا بیچوں بھی چلتے ہیں تاکہ اے ڈیوڈو ایم سے تھوڑا فائدہ لیا جائے لوگوں کا اور بیچوں بیچ یہ گھر ہیں کچھ تین چار جگہیں آتی ہیں زون کے بیچوں بیچ تو یہاں پہ میں آ چکا ہوں اس گھر کے اندر definitely کوئی نہیں ہے کیونکہ اگر ہوتا تو وہ گاڑی کی آواز سنکے اپنی جو ہے فوٹسٹپ جدور create کرتا یہاں پہ میں ابھی اس گھر کے اندر ہوں تو تھوڑے سامنے والی گھر کے اندر ایک بندہ ہے وہ نے دیکھ لیا اس کو اور وہ چھت پہ بھاگ چکا ہے اس نے بھی مجھے دیکھ لیا اور اب میں جا رہا ہوں اس کو ریش کرنے کے لیے تھوڑا اور میں نے سوچا کیوں نہ گرینیٹ پیکا جائے اس کی لوکیشن کا پتہ لگایا جائے اور میں اس کی تھوڑا لوکیشن دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہے کہاں پہ اور کس نے میرے سب بار سے جو ہے ایک شوٹ لیا ہے میرے پہ اس کا شوٹ چک گیا ہے میرے کو بارڈی شوٹ پڑا ہے لیول 3 کی بیشت تھی پہلے سے ڈیمیج تھی اور اور ڈیمیج ہو گئی ہے تو میں تھوڑا سا یہاں پہ ہیل کر لیتا ہوں then میں اس کو ریش کروں گا اب یہ جو ہے مجھے سبر رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ لاشٹ مومنٹ ہے اور یہاں پہ اگر میں نے تھوڑا سا سبر کھو دیا تو میں مر جاؤں گا تو وہ بندہ بھی اس کو کسی نے مار دیا ہے ہیڈ شوٹ سے دیکھئے یہاں پہ اس کا کریٹ پڑا ہوا ہے ابھی ابھی وہ جندہ تھا ایک سیکنڈ پہلے اور جیسے میں ہیل اول کیا کسی نے اس کو باہر سے ایک شوٹ لیا اور اس کو پورا مار دیا تو یہ وہی بندہ ہے جو اوپر تھا ابھی اور کسی نے اسے باہر سے مار دیا ہے and zone آرہا ہے تو مجھے بھی نکلنا پڑے گا اب یہاں پہ میں over confidence بلکل نہیں ہوں گا کیونکہ یہ solo ہے اور ایک چھوٹی سی گلتی مجھے lobby میں بھلا سکتی ہے and میں بھی غاس میں لیٹ جاتا ہوں باقی لوگوں کی طرح دیکھتے ہیں یہاں پہ آس پاس کون کون ہے ویسے میرے پاس سب کا سب سامان پڑا ہوا ہے بہت کچھ ہے سب کچھ تیاری کی ساتھ یہاں پہ میں آیا ہوں and دیکھتے ہیں ابھی یہاں پہ ہوتا کیا ہے تو ادھر میں دیکھ رہا ہوں ادھر سے کوئی آتا ہے کی نہیں and میں نے ایک بندے کو دیکھ لیا ہے آتے ہوئے but میں نے اس پہ شوٹ جان بھوچ کے نہیں کیا تاکہ میری location جو ہے کسی تیسری بندے کو پتا نہ چلے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا اور patience رکھا ہے and patience جو ہے آپ کو game میں جتا دے گا کسی ایک بار and zone آ رہا ہے تو مجھے جانا پڑے گا and میں اس کو جانتا ہوں کہ وہ کہاں پہ لیٹا ہوا ہے اب جو ہے اس کو میں کبھی بھی مار سکتا ہوں and وہ نہیں جانتا کہ میں کہاں پہ ہوں so میرے لیے یہ فائدے کی بات ہے لیکن تیسری بندہ بھی جندہ ہے تو تب تک مجھے wait کرنا پڑے گا اور جیسے وہ دیکھیں مجھے دیکھ گیا ہے جا گیا یہ بندہ and اس پہ تھوڑے shot لیتے ہیں okay ابھی اس کو لگا نہیں ہے کوئی بھی shot and دیکھیں chicken dinner جیت گیا میں مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ جب میں اس بندے کو مار رہا تھا تو یہ بندہ جو ہے گاڑی لے کے یہاں پہ کرنے کے آیا دیکھیں مجھے seven medal ملے and دیکھیں گائز میں کبھی بھی سبر خور سکتا تھا لیکن میں نے سبر نہیں خوایا and finally chicken dinner مجھے ملا and بہت سارے medal بھی ملے مجھے مجھے مجھے